اسلام علیکم جیس پارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نمان تین چار روز سے ایک سوشل میڈیا پر کافی زیادہ خبر سرگرم ہے اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کی معروف ٹی وی اینکر شفا یوسف زئی اور پاکستان تحریک انصاف کے مفرور رہنما حماد عزر کے درمیان شادی ہو گئی ہے دوستو اس حوالے سے کچھ اندر کی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے اس بات کو مدے نظر رکھئے کہ یہ جو خبر ہے یہ سیرے سے ہی غلط خبر ہے اور یہ ایک پروپو گنڈا خبر ہے خبر یہ بریک کی تھی ایک نام نہات بلاغر صحافی یا جو مرضی آپ ان کو کہہ لے اور کافی زیادہ ان کے جھوٹ پہلے بھی پکڑے جا چکے ہیں اور یہ ایک خاص جماعت کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں جب بھی کسی کو ڈیفینسیو لی جانا ہوتا ہے یا کسی کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر اس جیسے چمچے کھڑچے جو صحافی ہوتے ہیں ان کو سامنے لائے جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے فیک نیوز پھیلا کر حیجان پیدا کیا جاتا ہے اور جو آپ کے ایجنڈے کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں پھر ان کو پروپو گیٹ کیا جاتا ہے صحافی ہیں جی نجم الحسن انہوں نے ایک سٹوری بریک کی تھی اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ اور انہوں نے کہا تھا کہ لاہور کے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ہینڈسم بوائی کی ایک مروف ٹی وی انکر صحافی کے ساتھ شادی ہو گئی ہے اور کچھ ہی دیر بعد یہ ٹرولنگ شروع ہو گئی اور پھر نیچے ٹرولنگ میں حماد عزر کا نام آنا شروع ہو گیا حماد عزر پھر اس جو ٹرولنگ تھی اس میں کودے اور انہوں نے کہا کہ دوستوں کی جنب سے مجھے ہینڈسم کہنے کا بہت بہت شکریہ لیکن اگر میں نے کچھ ایسا کیا تو میں آپ سب دوستوں کو ضرور اگاہ کروں گا اور ساتھ ہی یہ ٹرولنگ جو تھی یہ پھیلتی گئی پھیلتی گئی اور یہ جو افوا تھی فیک نیوز تھی یہ لوگوں کو ایسے لگنے لگا کہ جیسے یہ کوئی سچی خبر ہے اور جو صحافی نجم الحسن ہے جو کہ پی رول پر ہے ایک سیاسی جماعت کے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اپنی خبر پر ابھی بھی قائم ہوں آپ بے شک اس سے انکار کر دیں یہ انہوں نے ٹویٹ کا جواب دیا اور سرہ سر یہ پروپوگنڈا کیا گیا صرف ایک بھلی مانس خاتون صحافی انکر شفا یوسف زئی کو کانٹر کرنے کے لیے کیونکہ پچھلے دنوں انہوں نے کافی زیادہ خبریں جو تھیں وہ بریک کی تھی اور وہ خبریں جو تھیں پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں جا رہی تھی اس لیے ان کو کانٹر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ بھونڈا طریقہ جو خواتین صحافیوں کو کانٹر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس حربے کو اس بار بھی یہاں پر استعمال کیا گیا پہلے بھی خاتون صحافی انکرز جو تھیں ان کو کافی زیادہ ان کے خلاف پروپوگیٹ کیا گیا فیک نیوز پھلائی گئی فیک ڈیپ ویڈیوز پھلائی گئی آڈیوز پھلائی گئی اور اس قسم کا جو پروپوگنڈا گندہ قسم کا پروپوگنڈا جو تھا وہ خاتون صحافیوں کے خلاف بہت زیادہ پھلائی گیا اور اس بار بھی یہی ہوا کہ کیونکہ یہ ایک سیاسی جماعت کے پیر رول پر ہے اور انہوں نے یہ فیک نیوز ڈالی اور اس پر پھر اپنے ہی لوگ جو ہیں انہوں نے خبر کو پھلانا ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا حماد ازر نے کھل کر اس بات کی مخالفت بھی نہیں کی اور یہ زہمدی گوارہ نہیں کی کہ وہ اپنی جو پروپوگنڈا نیوز ہے اس کو ریجیکٹ کر دیں ٹوٹلی سیرے سے ریجیکٹ کر دیں اور اس صحافی کو شٹ اپ کال دے دیں انہوں نے بالکل بھی ایسا نہیں کیا لیکن اب وہ آج تین سے چار دن کے بعد جو خاتون صحافی بھلی مانس نیوز اینکر ہیں انہوں نے آج اپنا ٹویٹر پہ اس بات کا جواب دیا ہے انہوں نے اس بات کو رد کیا کہ میری شادی نہیں ہوئی اور انہوں نے اس بات کا بھی یادہ کیا ہے کہ اس قسم کے جو فیک نیوز ہیں وہ پھلا کر ان کو بدرام کرنے کی کوشش کی گئی ہے خاتون اینکر شفا یوسف سے ہی کہتی ہے دیئر آل واضح رہے میں نے کسی سے شادی نہیں کی تام سوشل میڈیا مہم میں جس طرح مجھے نشانہ بنائے گیا ہے یہ مجھے اس بات کی یاد دلاتا ہے جو تمام کام کرنے والی خواتین کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مردانہ تسلط والے پاکستان میں عورت کتنی کمزور ہے اور ہمیشہ اپنے وجود کی وضاحت کرتی رہتی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ میں تمام سوشل میڈیا سائٹ سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بقواس کو حضب کر رہے ہیں دوستو یہ ایک خاتون صحافی کا علمیہ نہیں ہے یہ پاکستان میں جتنی بھی کسی ایک سیاسی جماعت کے مخالف کام کرنے والی جتنی بھی خواتین صحافی ہیں ان کو اس قسم کے پروپاگرنے کا سامنے ہیں ان کو اس قسم کی فیک میوز کا سامنے ہیں جب مردانہ تسلط والے اس معاشرے میں کسی کو کچھ نہیں بن پاتا تو وہ کیا کرتے ہیں خواتین جو کہ ایک سوفٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں ان کے خلاف پروپاگرنے شروع کر دیتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاغ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا